عبداللہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کے سفر کی ایک لازوال داستان اپیسوٹ نمبر فور میں نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا لیکن وہ بزرگ مجھ سے ہی مخاطب تھے میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عبداللہ کی جانب دیکھا عبداللہ نے دھیرے سے بزرگ کے کان میں کچھ کہا اس نے زور سے اپنے لمبے بال چھٹکے اور مجھ پر ایک نگاہے غلط ڈالی جانتا ہوں میں اس ساہر کو بھی اور اس کے سہر کو بھی اس سے پوچھو کہ یہ یہاں کس پر اپنا سہر پھوکنے آیا ہے یہاں اس کی دال نہیں گلے گی پھر یقائق نہ جانے اس بڑے کو کیا ہوا سب تھاٹا پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا پھر وہ بزرگ ایک دم بھی یوں مراقبے میں چلا گیا جیسے اسے ہم سے کوئی غرض ہی نہ رہی ہو عبداللہ نے اشارے سے بھیڑ کو چھٹ جانے کا اشارہ کیا سب لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دور ہٹ گئے عبداللہ بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے درختوں کے سائے کی طرف چلایا جہاں زمین پر ایک چٹائی بچی ہوتی دفاتاً عبداللہ کو احساس وا کہ میرا ہاتھ تپ رہا ہے اس نے جلدی سے میرے ماتے کو چھوا اوہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے عبداللہ نے جلدی سے گھڑے سے پانی کا اگلاس نکال کر مجھے پشکیا اترتی چلی گئی ہو میرا دل چاہا کہ میں عبداللہ سے پانی کا ایک اور غلاس مانگ لو لیکن جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا عبداللہ نے تشویش سے میری جانب دیکھا یہ حالت کب سے ہے تمہاری پچھلی جمعیرات سے جب میں درگاں سے واپس گھر پہنچا تھا تب سے اسی طرح اس بخار میں پھنک رہا ہوں میری بات سن کر عبداللہ نہ جانے کس سوچ میں پڑ گیا میں نے اس سے ٹوکا اچھا میری بات چھوڑو یہ بتاؤ یہ بڑے میاں کون ہے اور اتنے جلال میں کیوں ہیں عبداللہ میری بات سن کر چونکا اور جب اسے میرا اشارہ سمجھ میں آیا تو ایک گہری مسکراہت اس کے چہرے سے جھلک پڑی اوہ اوہ بھائی وہ بڑے میاں تو ہمارے بھی بڑے ہیں ہم انہیں حاکم بابا کے نام سے پکارتے ہیں کیا مطلب کیا یہی صاحب تمہارے باؤ سان باؤس کا لفظ سن کر عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنی حسی روکی ہم یا باؤس بھی کہہ سکتے ہوں مجھے اور مجھ جیسے بھوسوں کو حاکم بابا کے ذریعے ہی احکامات ملتے ہیں کس نے کہاں جانا ہے کہاں رکنا ہے کس علاقے میں کس کارکندے کی ضرورت ہے کس طرح کے لوگوں میں تعلیم کس طرح باٹنی ہے یہ سارے معاملات حاکم بابا ہی طے کرتے ہیں مہیرس عبداللہ کی بات سنتا رہا کارکندے کیا مطلب کیا تمہاری طرح اور بھی خدمتگار ہیں اس درگاہ کے اندر مطلب تم لوگوں کا پورا ایک نیٹورک ہے لیکن تم نے ابھی تعلیم کی بات کی تھی تم لوگ کیسی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو اور کیا حاکم بابا کے اوپر بھی کوئی اور اہدے دار موجود ہیں تعلیم سے مرات کوئی اسکول کی پڑھائی نہیں ہے بس لوگوں کی خدمت کرنا ہوتی ہے جیسے میں اس درگاہ میں آنے والے ظاہرین کی مدد کرتا ہوں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہو سلطان بابا سمالتے ہیں البتہ ہمارا ان سے رابطہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے دراصل سلطان بابا حاکم بابا اور ان جیسے دوسروں کے بھی باس ہیں ہم تو ان کے ماتحتوں کی بھی ماتحت ہیں میری حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی مطلب یہ کہ حاکم بابا جیسے بھی دگر کئی حکام موجود تھے پھر تو سلطان بابا واقعی کوئی ہستی ہوں گے کیونکہ میری تو آدھی جان حاکم بابا کا جلال دیکھ کر ہی نکل گئی تھی جانے سلطان بابا کے روپ اور جلال کا کیا علم ہوگا گویا ان لوگوں کی پورے ایک انتظامیہ تھی جیسے اسسسٹنٹ کمیشنر کے اوپر ڈی پی کمیشنر اور ڈی پی کمیشنر کے اوپر کمیشنر تعیونات ہوتا ہے اسی طرح عبداللہ کے اوپر کے چین آف کمانڈ بھی پوری طرح متحرک تھی لیکن اس نفسہ نفسی کے دور میں جب بھائی اپنے بھائی کا گلہ کٹنے پر طلا ہوا ہے ایسے بے غرض تو اس لوگ بھی موجود ہیں جو صرف دوسروں کی تکلیف اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنا چائل اور آرام تیاغ دیتے ہوں گے مجھے اس بات پر اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا اور پھر ان لوگوں کے اپنے اخراجات بھی تو ہوتے ہوں گے اس سارا خرچہ کون اٹھاتا ہوگا کیا سلطان بابا سے اوپر بھی کوئی اہددار موجود ہوگا جیسے کمیشنر کے اوپر صوبے کا چیف سیکریٹری ہوتا ہے میرے ذہن میں ایسے نجانے کتنے سوالات اٹھ رہے تھے لیکن ایک دم ہی سایا سا چھا گیا یوں لگا جیسے گرم تپتی دوپہر میں تھنڈے پانی سے بھری کوئی بدلی سورج کی این سامنے آ کرو گئی ہو وہ مہا جبیر اپنے کومل قدم درگاہ کے سہن میں دھر چکی تھی اور حضب معمول اس کی ماں اور خادمہ بھی ساتھ آئی تھی جانے موسم کی تمام شدت اور دھوپ کی ساری حدت ایک ہی پل میں کہاں غائب ہو گئی ہو مجھے یوں لگا کہ دور سمندر کی طرف سے پروائیوں نے سارے درگاہ کی گرد اپنا گھیرہ بان دیا ہو کسی ایک شخصیت کی موجودگی ہمارے اردگرد کے موسم پر اس قدر شدت اور تیزی سے کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کیا بہار کے سبھی موسم جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صرف ہمارے اندر کے موسم ہی سے ہوتا ہے اور پری رخ اب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جیسے پانیوں پر قدم رکھتے ہوئے حاکم بابا کی بلکل سامنے جاب اٹھی تھی حاکم بابا نے اس کے سلام کے جواب میں دعا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا مطلب یہ کہ وہ پہلے بھی حاکم بابا سے مل چکی تھی حاکم بابا نے زہرہ کی ماں سے کچھ پوچھا اور قریب کھڑے خادم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس پر کچھ پڑا اور پھوک کر زہرہ کو پینے کے لئے دی دیا میں اس ماہ جبی ان کو دیکھنے میں اس قدر ماہ ہوتا کہ مجھے عبداللہ کے اٹھ کر چلے جانے کا حساس تک نہیں ہوا لیکن میں نے آج یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی بہان زہرہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش ضرور کروں گا اسے پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آخر وہ کون سی منت ہے جو سے یہاں اس ویرانے میں اتنی دور تک کھیج لائی ہیں وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لئے ایک عالم تا عمر سجدے میں پڑا رہ جائے روب کی ایسی دولت دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے وہ تو خود ایک دعا تھی پھر وہ اپنا وقت دعاوں میں کیوں زائے کر رہی تھی نہ جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گم سمسہ بیٹا رہا ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں واپسی کیلئے اٹھ کھڑی ہوئی میں جلدی سے پانی کا بھرا گلاس لے کر درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جب وہ تینوں میرے قریب سے گزرنے لگی تو وہ نے جلدی سے پانی کا گلاس زہرہ کے سامنے کر دیا وہ تھٹک کر رک گئی اس کی پیچھے آئی اس کی ماں اور اس کی خادمہ کو بھی رکنا پڑا میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا لیکن خود میرے حلق میں شدید پیاس کے مارے کاٹوں کا ایک جنگل سا اگ آیا تھا زہرہ نے سوالیا نظروں سے میری جانب دیکھا مجھ سے کچھ نہیں بولا گیا پھر شاید اس کی ماں نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ہوں جس نے پچھلی مرتبہ بھی زہرہ کے لئے پانی پیش کیا تھا وہ ہلکے سے مسکرا دی اور زہرہ کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر بھولی لے لو بیٹا پانی کا انکار نہیں کرتے زہرہ نے چپ چاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کر اپنے نازک لبوں سے لگایا اور چند گھوٹ پی کر واپس میری جانب بڑھا دیا میں اسے اس محیویت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لے کھڑی ہے مجبوراً اسے ہلکا سا جھنکار نہ پڑا اور میں چونک سا گیا میں نے جلدی سے شرمنگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادم لہجے میں کہا ماف کیجئے گا میرا دھیان کسی اور جانب تھا اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی زہرہ کی ماں نے گزرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکا اور دعا دی جیتے رہو بیٹا کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو خدا تمہاری عرضو پوری کرے پتہ نہیں اچانک ہی میرے موہ سے کیسے نکل گیا کہ یہاں آ کر مانگنے سے خدا ہر عرضو پوری کر دیتا ہے خاتون نے لمبی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا ہاں بیٹا جس کا نصیب ہو اسے ملتے زیادہ دیر نہیں لگتی پر ہماری آزمائی شاید کچھ طویل ہے صدا خوش رہو وہ مجھے دعا دے کر آگے بڑھ دی میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے دیکھا تو زہرہ پہلے ہی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور اب اس کی ماں اور خادمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی آج پہلی بار میں نے زہرہ اور اس کی ماں کی لباس پر غور کیا ایک کامدار صوفے شرارہ پہنا ہوا تھا اس کے لہجے کے کھنک اور الفاظ کا چناؤ بھی خالص اردو تہذیب یافتہ گھرانو والا تھا لیکن اس گلے رکھ کے مرمری لب تو میری کوشش کے باوجود بھی کھل نہ سکے کاش ہو ایک شکریہ کا لفظ ہی کہہ جاتی آخر ایسا بھی کیا غرور کیا گھمن تھا اسے لیکن پھر بعد میں میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی نہیں شکریہ جیسے تکلفات میں تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے اور اس محروق کی تو حالت صاف چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی پریستان کی شہزادی ہے اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ ایسے ظاہری آداب کا خیال رکھ پا دی زہرہ کی گاڑی اسٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی میری دل میں ایک عجیب سی خواہش ہوئی اور میں ہاتھ میں پکڑا گلاس ساتھ کھڑے ظاہر کے ہاتھ میں پکڑ کر نیچے کے جانب لپکا پھر ایک ساتھ تین تین سیڑیاں پھلانکتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی دور ریت اڑاتی شہر کی طرف جاتی زہرہ کی گاڑی کے پیچھے ڈال دیا جانے زہرہ کا گھر دیکھنے کی خواہش تھی یا پھر ایک مرتبہ اس کا روپ اپنے آنکھوں میں بھر لینے کی لیکن میں لگاتا ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا حتیٰ کہ شہر کا وہ بیش قیمت مسافاتی حصہ شروع ہو گیا جہاں پرانے وضع لیکن انتہائی آلت طبقے کی حویلیاں موجود تھی یہ تمام حویلیاں کئی اکر پر پھیلی ہوئی تھی اور زنانے مردانے اور پائے باق جو تصور اب ہمارے بڑے گھروں میں تقریبا مفقود ہی ہو چکا تھا وہاں اب بھی پوری آب و تاپ کے ساتھ موجود تھا زہرہ کی گاڑی بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان حویلی کی پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی میں نے اپنی گاڑی پھاٹک کے قریب لاکھ روک دی اندر ایک طویل سی رنگین پھتروں کی روز سی ہوتی ہوئی زہرہ کی گاڑی پرچ تک پہنچ چکی تھی پرائیور نے جلدی سے پیچھے کی دونوں دروازے کھلے اور زہرہ اسی شان سے گاڑی سے اتری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی میں کافی دیر اسی سہر میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹا رہا اور پھر شام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا گھر میں ممہ اور پاپا پریشانی کے عالم میں لون ہی میں تہلتے ہوئے دکھائی دئے میری گاڑی کی آواز سنتی ہی ممہ تیزی سے میری جانب لکھی صاحب کہاں چلے گئی تھی تم کتنا پریشان تھی میں اور تمہارے پاپا کیوں سکاتے ہو ہمیں اتنا ممہ ناراض ہو گئی لیکن میں انہیں منانا خود جانتا تھا ایک عجیب بات اس دوران یہ ہوئی تھی کہ میرا بخار نجانے دن کے کس پہر میں بلکل ہی غائب ہو گیا تھا میں نے ممہ کا ہاتھ اپنے ماتے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ اب میں بلکل ٹھیک ہو خدا خدا کر کے ممہ کی ناراضگی ختم بھی اور ہم تینوں نے بہت عرصے بعد اکھٹے بیٹھ کر دینر کیا ممہ کی تسلیت تو ہو گئی تھی لیکن پاپا کے نگاہوں میں ابھی تک بہت سے سوال مچل رہی تھی آخر دینر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹے تھے تو پاپا نے ممہ سے خاص ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی فرمائش کی اور وہ اٹھ کر کافی بنانے چلی گئی تو پاپا کو موقع مل گیا انہیں نے ممہ کے اندر جاتی ہی جلدی سے کہا ہاں بھائی نوجوان کچھ سگریٹ وغیرہ ہے تو نکالو ابھی تمہاری ممہ واپس آ جائیں گی تو ان کے سامنے دھوان نکالنا اگلنا مشکل ہو جائے گا میرا اور پاپا کا ایک ہی برانڈ تھا میں نے انہیں جیب سے سگریٹ نکال کر پیش کی ایسے موقعوں پر ہم باپ بیٹا نہیں بلکہ صرف بہت اچھے دوست کی طرح برتاؤ کرتے تھے لیکن آج میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا پاپا نے سگریٹ سلگا کر گھٹوں سے لگائی اور میری جانب غور چینے کا تم نہیں پیوں گے آج نہیں پاپا جی نہیں چاہ رہا میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم ہر چیز سے کچھ اکتائے اکتائے سے رہنے لگے ہو کوئی خاص وجہ اور پھر یہ بخار مجھ سے شیئر نہیں کروں گے میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور ممہ کیانے سے پہلے مختصر زہرہ اور اس درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی ممہ کافی لے کر آئی تو ہماری گفتگو میں کچھ دیر کا وقفہ آیا کافی پینے کے بعد ممہ کی یو یس آئے سے ایک ضروری فون کال آگئی اور مجھے اور پاپا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع میں گیا کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی محبت نو وے پاپا اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہمارے درمیان کبھی گفتگو تو کیا ایک آدھا نظر تبادلہ بھی نہیں ہوا پھر مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو سے بھلا کب ہوتا ہے میں تو اسے نظر سے نظر کا رشتہ سمجھتا ہوں ہاں البتہ تمہارے کیسے میں نظر کس ٹکراؤ کی بھی کمی ہے بہرحال ایک بات یاد اکنا محبت میں مبتلا ہونے کے لئے کسی خاص اور لگے بندے اصول کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی ایک کسی بھی لمحے بہتی ہوا کی طرح آپ کے خون کی خیلوں میں شامل ہو کر نسوں میں بہنا شروع کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے تم اس جذبے کو پوری طرح سمجھنے سے قاسر رہو لیکن جب کبھی تمہیں محسوس ہوا کہ محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا ہم اگلے ہی دن تمہارے رشتہ لے کر اس لڑکی کے درب پر سوالی بنے کھڑے ہوئی جسٹ ٹیک یور ٹائم پاپا میرا گال تھپ تھپا کر وہاں سے اڑ گئے لیکن مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال گئے وقت ہی تو نہیں تھا میرے پاس نہ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے رید کی طرح فسل رہا ہو جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو مجھ سے یونیورسٹی اور سب دوستیں تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے یہ انہیں کی حمد تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کہی سے ڈھونڈ لیتی تھے ورنہ میری صبح شام کہاں بسر ہو رہی تھی اس کی خبر خود مجھے بھی نہیں تھی جب کبھی ہوش آتا تو خود کو زہرہ کے گھر کے باہر یا پھر درگاں کے سہن میں بیٹا ہوا پاتا تھا ایک ایسی ہی گرم دو پھر جب میں درگاں کے سہن میں جب میں پہلا قدم ہی رکھ پایا تھا کیا حاکم بابا کی کڑکتی ہوئی آواز نے میرے قدم ہوئی جمع دی جا نکل جائے یہاں سے اپنی نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس آستانے پر کوئی جگہ نہیں ہے میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تو حاکم بابا کو آئین اپنے سامنے کھڑا پایا اور پھر زور سے چلائے آخر کب تک لڑے گا میں کہتا ہوں ہتھیار ڈال دے اتنے میں ان کی پیچھے سے ایک ملائم سے آواز اگلی حاکم بچے کو تنگ مت کر اسے اندر آنے دے حاکم بابا سامنے سے ہٹے تو ان کی پیچھے ایک عجیب نورانی چہرے والے سرک رنگت والے بزرگ کھڑے نظر آئے آؤ بچے اندر آ جاؤ میرا نام سلطان ہے یہ سب مجھے سلطان بابا کے نام سے پکارتے ہیں جانے سلطان بابا کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی ان سے نظر ملتی ہی مجھے زور کا چکر آیا اور دوسری علم میں میں ہوش کی وادیوں سے دور چکرا کر زمین پر گر چکا تھا آخری آواز جو میرے کانوں میں اگری وہ کسی زائر کی تھی ارے کوئی اسے پکڑو لڑکا بھوش ہو گیا ہے